خان الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں مائین اسلام اسلامیت جماعت سوئیں سیرت تیبہ صفحہ نمبر بیالیس تا چوالیس دردس جواب کا انتخاب کریں مسیح رہب کا نام کیا تھا لوکہ مرکز یوانہ یا بہیرہ صحیح جواب ہے بہیرہ حضرت ابو طالب کے سفر شام کی غرص تھی تجارت شکار سہر و تفریح یا تقریبات صحیح جواب تجارت تعمیر خانہ کعبہ کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتمین نبیین کی امہ مبارک تھی 35 برز حضرت آمنہ نے نبی کریم کا نام رکھا احمد قریش مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا امین آگئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اصوت کو رکھا اپنی چادر پر خالی جگہ پور کریں حجر اصوت ڈیش ایک مقدس پتھر ہے حجر اصوت سیاہ رنگ کا ایک مقدس پتھر ہے حجر اصوت ڈیش کی دیوار میں نصب ہے خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے حضور اکرم نے ڈیش کی عمر میں شام کا سفر کیا بارہ سال کی عمر میں حضرت خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں مکہ مکرمہ کے ایک موزز اور نئے خاتون تھی مسیح رہب نے حضور اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ڈیش کی نشانیوں کو دیکھا نبوت کی نشانیوں کو دیکھا حجر اصوت کہاں نصب ہے حجر اصوت کھانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے حضرت ابو تعلیم شام کا سفر کیوں کرتے تھے تجارت کی غر سے حضرت محمد رسول اللہ خاتبین نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے آپ مکہ مکرمہ میں بارہ ربی اول کو پیدا ہوئے حضرت خدیجہ دلکبرہ کے غلام محصرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا اس نے آپ کی بہت تعریف کی اور آپ کی امانت اور دیانتداری کے قصے سنائے حجر اصوت کی تنصیب کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے حجر اصوت سیاہ رنگ کا ایک مقدس پتر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے جب آپ کی عمر پینتی سال ہوئی تو کریش مکہ نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا لیکن حجر اصوت کو نصب کرنے کے لئے کریش کے لوگوں میں سرداروں میں لڑائی شروع ہو گئی وہاں پر ایک فیصلہ ہوا کہ جو کوئی خانہ کعبہ صبح صویرے پہنچے گا وہ حجر اصوت کو اپنے ہاتھوں سے نصب کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سب سے پہلے پہنچ گئے اور آپ نے وہاں پر ایک چادر بیچھائی اور چادر بیچھا کر حجر اصوت کو اس کے اوپر رکھ دیا اور کریش کے تمام سرداروں کو کہا کہ چادر کے کونے پکڑ لیں اور اسے آپ خانہ کعبہ تک لے گئے اور وہاں پر اس کی دیوار میں اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تمام لوگوں نے آپ کے اس فیصلے کو بہ خوبی قبول کر لیا نبی کریم کے بچپن کے حالات بلکھئے حیطیم حلیمہ آپ کی رضائی ماں ہیں جنہوں نے چار بس تک آپ کی پروش کی چھ سال کی عمر میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا والدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادہ حضرت عبد المطلب نے آپ کی پروش کی دو سال بعد وہ بھی وسال فرمائے دادہ کی وفات کے بعد آپ کی پروش کا عظیمہ آپ کے چچے حضرت ابو طالب نے لے لیا نبی کریم حضرت خدیجہ کی شادی کیسے ہوئی علفہ فراز میں بیان کریں حضرت خدیجہ نے جب آپ کے بارے میں سنا تو انہوں نے آپ کو اپنا سامان تجارت کی گھر سے شامل جانے کے لیے کہا اس کے ساتھ آپ کا غلام محسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا جب آپ واپس آئے تو آپ کو بہت زیادہ منافع ہوا حضرت خدیجہ نے آپ کو شادی کا پیغام بچایا آپ نے اپنے چچے ابو طالب کے مشورے سے شادی کا پیغام قبول کر لیا شادی کے وقت آپ کی عمر پچیس سال حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی اور آپ دونوں کا نکاح آپ کے چچے نے پڑھایا نبی کریم کی حیث طیبہ قبل اسباست کے متعلق اہم معلومات بتائی گئے رضائی والدہ کون تھی آپ کی حضرت حلیمہ دادہ کی وفات آٹھ سال کی عمر میں ہوئی والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ والدہ کی وفات چھ سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ سفر شام کے وقت عمر بارہ سال ولادت کا کوئی موزہ آپ صلی اللہ وسلم بہت زیادہ نیک تھے اور اللہ تعالی نے آپ کو ایک دنیا کے لئے نبی بنا کر بھیجا حجر حضرت کی تنصیب کے وقت عمر 35 سال حضرت خدیجہ دل کبرا سے نکاح کے وقت عمر 25 سال کمرہ جماعت میں خانہ کعبہ کی تصویر منگوا کر بچوں کو حجر حضرت کی تصویر دکھائیں میسرہ کے ساتھ شفر شام کے دوران ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں طالبہ کو بتائیں طالبہ کو سیرت کی کتب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کر کے بچوں کو آگا کریں بچوں کو حضرت محمد رسول اللہ خاتمی نبین کی بیدائش سے قبل عرب کے حالات بتائیں حضرت محمد رسول اللہ خاتمی نبین کی بیدائش کے وقت رو نمہ ہونے والے موزات بچوں کو بتائیں یہ سارا کام اسازہ کرام کیلئے ہیں اسازہ کرام نے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے آگا کرنا ہے پیارے بچوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پیارے بچوں کو